پنجاب کے زمنی انتخابات میں بی ٹی آئی کی کامیابی حکومت نے سر جوڑ لیے بگ تھری کا رابطہ نواز شریف، فاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن نے ایک دوسرے کو فان کیا شکست کے اسباب پر غور کیا قبل از وقت انتخابات کی تجویز سمیت آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی عوام نے بڑھتی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بدلہ لیا تین اور رہنماوں کا اتفاق نواز شریف نے کہا کہ وہ تو پہلے دن سے حکومت لینے کے حق میں بھی نہیں تھے سنگین حالات میں حکومت سنبھالنے اور سخت فیصلے کرنے سے نقصان ہوا لندن میں حسین نواز کے دفتر میں بھی بیٹھک سیاسی صورتحال کا جائزہ نون لیگ کا میدان خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ 22 جولائے کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں بھرپور مقابلہ اور اسمبلیا نہ چھوڑنے کا فیصلہ تحریک انصاف کے نظریاتی گروپ سے رابطہ کیا جائے گا مہنگائی، پیٹرولیم قیمتیں، ڈالر کی اونچی اڑان اموی دواروں کے نام اور مقامی رہنماوں کے آپس کے اختلافات زمنی انتخابات میں شکست کی وجوہات رپورٹ نون لیگ کے ہنگامی اجلاس میں پیش کر دی گئی مخصوص حلقوں کی جانب سے سپورٹ نہ کرنا بھی شکست کی وجہ بنا عوامی بیانیے پر لیگی ووٹرز بھی تقسیم دکھائی دئیے لاہور میں وزیر اعاصم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سمیت سینئر رہنماوں نے شرکت کی وفاقی حکومت مدت پوری کرے انتخابات وقت پر ہوں گے اصلاحات کے بغیر نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے اجلاس میں سیاسی صورتحال پر غور پی پی قیادت کا فوری طور پر نون لیگی قیادت سے ملاقات کا فیصلہ آصف زرداری آج اور بلاول بھٹو کل لاہور پہنچیں گے شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی مشکل حالات میں اتحادیوں کو اکیلا نہیں چھوڑے گی قوم سے کہتے ہیں امران خان کے آسرے پر نہ رہنا ایک راستہ اس قوم صاف اور شفاف الیکشن صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کے اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اس الیکشن کمیشن کے تحت کبھی شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا امران خان نے چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا بولے سیاسی بوران ختم کرنے کا واحد راستہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں معاشی بوران سیاسی استحقام آنے تک ختم نہیں ہوگا امران خان نے کہا زمنی انتخابات میں جس طرح لوگ نکلے یہ نیا پاکستان ہے اپنی ہی بیس سیٹوں میں سے پانچ ہار جانے پر زیادہ زوم میں نہ آئیں مریم نواز کا ٹویٹ لکھا الیکشن کمیشن پر آپ کا اٹیک وہ دھاندی نہیں جو ہوئی ہی نہیں بلکہ فارن فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے یہ جانتے ہیں ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں الیکشن کمیشن جل فیصلہ سنائے شہباز شریف اب سی ڈی اے کا وزیر آزم رہ گیا ہے یہ بارہ کوئی سے آگے جائے گا تو ختم ہے ادھر روات سے آگے جائے گا تو ختم ہے ادھر ترنول سے آگے جائے گا تو ختم ہے شہباز شریف صاحب ابھی تو آپ بھاگ سکتے ہیں اسمبلی توڑ کے امیگریشن کے دفتر میں جائیں وہاں یہ اسمبلیاں توڑیں شہباز شریف سی ڈی اے کے وزیر آزم رہ گئے اسی ہفتے قومی اسمبلی توڑ دیں اکتوبر نویمبر میں الیکشن کا اعلان کر دیں مل بیٹھ کر اوبوری حکومت بنائے شیخ رشید کہتے ہیں پرمیز الہی کے بطور وزیر اعلیٰ امیدوار ہونے کا اعلان عمران خان کریں گے وواد چودری نے کہا جب تک سیاست ٹھیک نہیں ہوگی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی نئے الیکشن کے لیے بات چیت کی دعوت دی وزیر آزم سے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا وزیر آزم شہباز شریف کی پر ان انتخابات پر وزیر آلہ پنجاب کو مبارک بات ٹویٹ میں لکھا وہ ضمن انتخابات کے لیے انتک کوششوں پر مسلمی قنون کے رہنماؤں اور کارکنوں کے مشکور ہیں مریم نواز نے پارٹی کے لیے بہترین انتخابی مہم چلائی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے پنجاب والوں نے ہمیشہ نون لیگ پر اعتماد کیا عوام کی خدمت کا سفر، جذبے اور روایت کے مطابق جاری رکھیں گے امید ہے عمران خان الیکشن کمیشن کے خلاف تزہیر کا میز رویے پر معذرت کریں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا عمران خان کو فون زمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات دی آئندہ کے لائے عمل پر مشاورت کی زمنی انتخابات میں پندرہ سیٹوں پر فتح کے بعد نموگے میں اپوزیشن اتحاد کو برطری مل گئی ارکان کی تعداد ایک سو اٹھاسی ہو گئی حکومتی اتحاد کے پاس ایک سو اٹھتر نشستیں ہیں امریکی ڈالر ایک بار پھر بے لگام ہو گیا اوپن مارکٹ میں دو سو سولہ اور انٹر بینک میں دو سو پندرہ روپے بیس پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سٹاک مارکٹ بھی شدید مندی کی لپیٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو پوائنس کی کمی ہوئی ایم کیو ایم نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ رکوانے کی درخواست کرتی الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا فروغ نسیم کہتے ہیں بلدیاتی قانون پر معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں سندھ حکومت نے بلدیاتی حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم کے اعتراضات مسترد کر دیے الیکشن کمیشن میں وزیر بلدیات کے ذریعے جواب جمع کروا دیا خرشیوں کا سفر تھا قہ قہے گونج رہے تھے پھر دریائے سندھ میں صادق آباد کے مقام پر باراتیوں کی کشتی الٹ گئی ایک ایک کر کے لاشیں ملتی گئیں اور صفے ماتم بچ گئی بیس لاشیں نکال لی گئیں نوے افراد کو بچا لیا گیا متعدد اب تک لا پتا وزیراعلا پنجاب کی امدادی کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت مرمانی کر کے نالے بند کروا دے خدا کے لیے آج میرا بچا ڈوبائے کل کو اس مہنلے میں کسی اور کا ڈوبے گا یہ بہت خطر نہ ہے کہ اس کو صحیح کروا دے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہتے ہر بارش میں شادمان ڈوبتا ہے اس بار بھی ڈوبا مگر جس کی قلقاریوں سے گھر گونچتا تھا اس دو ماں کے ازلان کو بھی لے ڈوبا وہ جو بچوں کے لیے تھنڈی چھاؤ تھی اس ماں کو بھی لے ڈوبا شادمان نالے میں ڈوبنے والی موٹر سائیکل سوار فیملی کے دانش اور تین سالہ زویا کو لوگوں نے بڑی مشکل سے بچایا حافظ نئی ماں بچے کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے بولے کراچی والے کہاں جائے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کر آئے کب تک ہمارے بچے نالوں میں گر گر کر مرتے رہیں گے جب رات کو میں وہاں پڑھ تھا اس باپ نے کہا نا کہ میرا بچہ تو ڈوبیا ہے حافظ صاحب دوسروں کے بچے بچھا لیں آپ میں کال سے بچا ہوں یا خدا کے لیے ہوش کے ناکھل لو یا ٹھیک کرو درہ آزم خیل میں پکنک منانے گئے آپس میں لڑ گئے دوست نے فائرنگ کر کے تین دوستوں کی جان لے لی ملزم وسیم فرار ہو گیا مقتلین کے اہل خانہ نے ڈھونڈنے کے بعد اسے بھی قتل کر دیا لاہور میں لرزا خیص بارداد ملزمان سیڑھی لگا کر چھت پر پہنچے میاں بیوی کو بچوں کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس نے تفتیش شروع کر دی کراچی کے علاقے موسیٰ کولونی میں مختوش قرار دی گئی پانچ منزلہ خالی امارت گر گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امارت کیوں نہ گرائی اس بی سی اے نے ملبا محکمہ سندھ کچھے آبادی پر ڈال دیا موسم نے کروٹ بدلی یورپی ممالک پر قیام اٹھا دی برطانیہ میں غزب کی گرمی پارہ چھتیس ڈگری کو چھو گیا تیتالیس تک جانے کا امکان ملک میں اموجنسی نافذ سکول بند ہزاروں حلاکتیں ہو سکتی ہے مہک میں موسمیات نے خبردار کر دیا بہرے روم کے ملکوں میں جنگلات کی آگ نے تباہی مچا دی سپین اور پرتگال میں گرمی اور آگ نے ایک ہزار لوگوں کی جان لے لی انگلیش آل راؤنڈر بین سٹوکس نے ونڈے انٹرنیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا منگل کو جنوبی افریقہ کے خلاف درہم میں آخری ونڈے مات کھیلیں گے بین سٹوکس کہتے ہیں فارمٹ میں سو فیصد پرفارمنس نہیں دے پا رہا تھا اور ونڈے کرکٹ چالس چالس اوورز تک محدود کر دی جائے شاہد آفریدی نے پروگرام گیم سیٹ ماچ میں گفتگو کی بولے بین سٹوکس نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا پاکستان سری لنکا کے خلاف چوتھے اننگز میں اچھا پرفارم کر کے حدف کا تاقب کرے گا اگر ونڈے کرکٹ کو یہ چالس اوورکک کرتے ہیں تو زیادہ یہ بھی زیادہ اچھا ہے اس میں بھی ایک میرے خیال میں میں یہ سمجھ دوں کہ چالس اوورز ہونی چاہیے